ملکی سلامتی ارمی چیف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام افغان تاون کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں ہم اپنے نمائندے بیجیں گے اپنا شرکت کریں گے جہاں تک الیکشنز میں دھانلی کی سلسلہ ہے میں یہ بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھانلی سلیکشن میں ہوا ہے دھانلی کا بینیفیشری کا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا میں سب سخت اقتلاف کرتا ہوں سیاسی مخالفین ہیں وہ جیتے یا ہارے انہوں نے رونا تھا ٹیکسز سے اعتراض ہیں کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ اضافہ میرا تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے ادھادیوں کے ساتھ وگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں پیپلز پارٹی کا وزیراعظم کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان پیپلز پارٹی کا وفت اے پی سی میں شرکت کرے گا دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی کا موقع واضح ہے بلاول بھٹو کی وزیراعلاب الوچستان کے ہمراہ کوئٹا میں پریس کانفرنس الیکشن میں سب سے بڑی دھاندلی کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا دھاندلی کا سب سے بڑا فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا سیاسی مخالفین جیتیں یا ہاریں انہیں رونا ہی ہے غریب ہم پر اس قسم کے ٹیکس نہیں لگنے چاہیے اے پی سی پہ دلکل مشاورت ہو رہی ہے اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی سلسلہ ہمارا جاری ہے جیسے ہی فائنل ہوگی اور عظم استحقام کے حوالے سے اے پی سی بلانے پر مشاورت ہو رہی ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے تو اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے اور اس پہ پیش رکھ کی جاری ہے حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے فیستے کا خیر مکتم وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے اللہ کرے بانی پی ٹی آئی اپنے بیان پر قائم رہی اے پی سی کے لیے تحادیوں سے مشاورت جاری ہے تمام جماعتوں کو شرکت کی اجازت دی جائے گی وزیر دفاع خاجہ آسف نے کہا کہ شاید بانی پی ٹی آئی بدل رہی ہیں مذاکرات کی پیشکش برقرار ہے اگر عمران خان صاحب کی معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلا اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر بھوک اور دال پہ جائیں گے کس وقت جائیں گے کب جائیں گے وقت کا تائین عمران خان صاحب پھر مشورہ کر کے کریں گے بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بھوک ہرطال کی دھمکی دے دی صحافیوں سے گفتگو میں کہا جیل میں میرے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے انصاف نہ ملا تو بھوک ہرطال پر چلا جاؤں گا پارٹی قائدین اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں علی محمد خان کہتے ہیں بانی کے اعلان کے بعد ملک گیر بھوک ہرطال ہوگی آزادی کی تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈا پور کا منسہرہ میں جلسے سے خطاب کہا ان چوروں اور ڈاکوں کو نکالیں گے گھسیتیں گے ہمارے یور منڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ بانی پی ٹی آئی ایک آواز دے گا تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی جو بھی باجوا بنے گا میں اسے غدار کہوں گا آئین توڑنے والوں کو پھانسی دیں گے ٹیکس کی استعداد رکھنے والوں کو نیٹ میں لائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی اف بی آر حکام کو ہدایت کہتے ہیں کرپٹ اہلکاروں کو سزا دی جائے گی ٹاکہ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کریں گے اور وہ روپے کی ٹیکس چوری روکیں گے عوام کو ایک اور جھٹکا حکومت نے آج پھر بجلی مہنگی کر دی بجلی فی یونٹ 3 روپے 32 پیسے مہنگی قیمت میں اضافہ مئی کے مہانہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کے نام پر کیا گیا نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لاہور میں لیسکو حکام کی پھر دو نمبری لاکھوں پروٹیکٹڈ سارفین کو مبجنہ اوبر بلنگ دو سو سے کم یونٹ والے سارفین کو دو سو یونٹ سے زائد کے بھی لٹسال پروٹیکٹڈ کٹیگری بدلنے سے کروڑوں کا اضافی بوجھ پڑا ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل لاہور حرکت میں آ گیا لیسکو کے ڈیریکٹر کسٹمر سرویسز اور ڈیریکٹر جنرل آئی ٹی سے بلنگ کا ڈیٹا اور تفصیلات طلب مزرد داخلہ محسن نقوی نے اوبر بلنگ پر زیرو ٹولرنس کا حکم دے رکھا ہے امریکی سفارت خانے کو بجلی کا بھاری بل موصول استامابات نے امریکی سفارت خانے نے بجلی کے چھے بل جمع نہیں کرائے امریکی سفارت خانے کے ذمہ دار آئیسکو کے بارہ کروڑ روپے واجب ادا آئیسکو کی امریکی سفارت خانے کو تمام بجلی بل فوری ادا کرنے کی بجلی کے ستائے سارفین کے لیے انرجی ریلیف سو نہیں دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت سولر ملے گا پنجاب حکومت دو سو سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کو سولر کے لیے بغیر سود قرض دے گی سولر لگانے کے لیے پچھتر فیصد رقم حکومت ادا کرے گی مرم نواز کی زیر صدارت روشن گھرانا سکیم پر اجلاس محکمت امانائی نے حکامات پر عمل شروع کر دیا یہ 33 بسز جو ہیں یہ آپریشنل ہونے جا رہی ہیں اور تقریباً 16000 کے قریب لوگ اس پر روز سفر کر سکیں گے ٹوٹل جو ہیں 160 بسیں آنی ہیں ہر بندہ جس نے اس میں کام کیا ہے وہ شاہ باش کا مستق ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ 160 کی 160 بسیں جو ہیں سڑک پر نظر آئیں گی آپ کو اسلام آباد میں ماحول دوست بسیں آئیں گی وسیر داخلہ موسیٰ نکوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بس سرویس کا افتتا کر دیا موسیٰ نکوی نے الیکٹرک بس میں سفر بھی کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں 160 الیکٹرک بسیں جلد سڑکوں پر نظر آئیں گی اسلام آباد کو عالمی میار کا شہر بنانے کا فیصلہ سی ڈی اے میں پیٹرول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی آئندہ الیکٹرک بائکس خریدی جائیں گی شہر اقتدار میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی موسیٰ داخلہ موسیٰ نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہنگامی خدمات عالمی میار کے مطابق بنانے کا فیصلہ امرجنسی سرویسز سی ڈی اے کو منتقل ہوں گی موسیٰ نکوی کا سرینہ چاک انڈر پاس ایف نائن پارک چاک فلائی اوور پر تامیراتی کام جلد شروع کرنے کا اعلان لاہور میں لندن جیسے مزے ٹرام منصوبے کی منظوری لبرٹی مین مارکیٹ مینی مارکیٹ ہالی روڈ پر ٹرام چلے گی ایم ایم آلم روڈ کی ریموٹلنگ اور بیوٹیفیکیشن کی منظوری وزیراعلا مریم نواز کی زیرے صدارت لڈی اے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس پنجاب ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ لڈی اے کے لیے چھالیس ارب ریونیو جنریشن کا حدف مقرر کریم بلوک تا موٹر ویڈ چھے رویا روڈ پر دو انڈر پاس بنیں گے برطانیہ میں چودہ سال بعد تبدیلی کنزروٹیف پارٹی کا راج ختم لیبر پارٹی آگئی کہ سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیراعظم بن گئے بادشاہ چال سے ملاقات کے بعد ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ آمد سٹارمر کا پہلے خطاب میں تبدیلی لانے کا وعدہ عام آدمی کو زندگی بہتر بنانے کی یقین دہانی کہا ہمارے ملک نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ملک کو بڑن دمانے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیبر پارٹی کی چھہ سو پچاس کے ایوان میں چار سو بارہ نشستیں کنزروٹیف پارٹی صرف ایک سو اکیس نشستیں جیت سکیں برطانوین تخبات میں بڑے بڑے برج اُلٹ گئے رشی سوناک کی کابینہ کے گیارہ ارکان نشستیں ہار گئے وزیرہ دفاع اور وزیرہ طوانائی بھی اپنی سیٹیں نہ بچا سکے سابق وزیراعظم بھی ہار گئے رشی سوناک نے ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ چھوڑ دی بادشاہ چال سے ملاقات میں وزارت عظمہ سے استیفہ پیش کیا رشی سوناک کا جلد پارٹی قیادت بھی چھوڑنے کا اعلان کہا عوام نے ووٹ کے ذریعے غصے کا اظہار کیا شکست میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے پاکستانی نجاد امیدوار بھی برطانوین پارلیمنٹ کے رکن بن گئے نوشابہ خان اور زبیر احمد لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب یاسمین قریشی اور افظر خان تیسری بار اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب نازشاہ رزینہ خان اور ساکر بھٹی نے بھی میدان مان دیا عدنان حسین نے انہتر سال بعد لیبر پارٹی سے سیٹ چھین لی محرم کے دوران فرقہ باریت کو روکنے کے لیے بڑا اقدام محکمہ داخلہ کی پنجاب میں آشورہ کے دنوں میں انٹرنیٹ بند کرنے کی سفارش سوشل میڈیا ایپس بند کرنے کی تجویز چھے سے گیارہ محرم کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کی سفارش کا جائزہ بفاق نے سوشل میڈیا بند کرنے پر ورکنگ شروع کر دی پیز رفتاری سے کیوں روکا لاہور میں سابق ایمینے برجس تاہر کا بیٹا ٹرافک وارڈن سے علج پڑا ساکی برجس وارڈن کو کچلنے کی دھمکیاں دیتا رہا شمالی چھاؤنے کے قریب ایش آئے واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ایف آئی آر درج پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ایران کا نیا صدر پان مسعود پز شکیان اور سی جلیلی میں مقابلہ صدارتی الیکشن کے لئے پولیں سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی نے دہران میں ووٹ کاسٹ کیا پہلے منحلے میں دونوں میں سے کوئی امیدوار مطلوبہ قصریت حاصل نہیں کر سکا تھا مختلف شعبوں میں قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا فیصلہ سائنسدان، ڈاکٹرز، ہنرمند، محققین اور کاروباری شخصیات اب سعودی عرب کے شہری بن سکیں گے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حکم جاری کر دیا شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ منفرد صلاحیت اور محارت کے حامل افراد کو سعودی شہریت دینے کا مقصد ملکی ترقی میں حصہ ڈالنے والوں کی حوصلہ افضائی کرنا ہے کارکل جنگ کے شیر کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت سوابی میں شہید کے مزار پر پروکار تقریب ہوئی آئی جی ایف سی نورٹ میجر جنرل نور بلیو خان کی بطور مہمانے خصوص شرکت آخری سانس تک مادر وطن کا دفاع کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا پانچ جولائی انیس سو ستتر کی درمیانی شب جمہوریت پر شب خون مارا گیا انیس سو ستتر میں ظلفقار بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر ملک میں مارشل لاو نافذ کر دیا گیا ملک میں گیارہ سال تک عامریت مسلط رہی آج اس مارشل لاو کو اسرائیل کے دہشت گردی میں مزید اضافہ غزہ میں فوجی پیش قدمی ٹینکو اور ڈران سے گولہ باری میں مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی بمباری میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 38000 سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کے مطابق وضا میں کوئی جگہ بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں کل محرم الحرام کا چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہے مہرین فلکیات کی پیش گئی مہرین فلکیات جعوید اقبال کے مطابق چاند کی پیدائش کل رات تین بچ کر ستاون منٹ پر ہوگی محرم کا چاند سات جولائی کو نظر آئے گا موسیقی